میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھئے گا بیفور ڈاونلوڈنگ اور شیئرنگ لائک تو کر دیجئے وہ تو ایک برن پریس کر رہا ہے لیکن ویڈیو میرا پورا دیکھنا ہے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو گائز کیا حال ہے آپ لوگوں کا میرا نام ہے فاوت فرسوارا لگتو thank you guys for watching this ویڈیو کیری مناتی کا نیا سنگل آگیا ہے ٹرگر میرے بہت زبردست دوست ہیں پون انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیے کہ فاوت بھائی کیری مناتی کے اس سنگل کے اوپر ریاکشن دیا جائے ابھی کے ابھی تو بینہ کوئی ٹائم زائر کیے بکوز آم ایکسائیٹڈ کری مناتی میرا فیوریٹ یوٹیوبر ہے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں پون کو پون thank you very much if you have not already subscribed to my channel then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos everybody خوا Tony ڈیڈیکر کے ա텐 کا ڈیڈیک ڈیڈیڈی ڈیڈیڈ s grad ڈیڈہ دنیا سالی کھانے پیسوں سے خریدے کالی گاڑی اب ختم کرتے ہے دلالی کی بیماری ہستے ہستے گاو دیتے ہیں یہ اتجاری برمہ رہتے کہتے خود کو برمہ چاری دالے شبد والے برمہ چاری لیتے میری جانداری میرا پیر جیسے انگرد بہت بھارے ریس میں جاستے سارے میرے ہی گھوڑے ہیں سستم نے میرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں پید بھاو کرنے والے سارے گوڑے ہیں دش چلانے والے بھی تو سارے سو رہے ہیں مینک کرنے والے کرتے ہیں حکومت چار پیسے کیا کمائے سالے جھوڑ مت چاٹے کدنے کھائے پچپن میں بھول مت مجھے دیکھ کے سلام کر جھوڑ مت پیس مرڈر ایک سال میں کائو گین میری جات میں میں ڈڑتا اپنے واپ سے میں چلتا اپنی راک پے میں کہتا چیر پھاڑ کے جو خاڑ نہ ہو خاڑ لے انڈرگراؤن میں نہ جانتا مجھے کوئی نہ پہچانتا میں شتیوں میں نہ مانتا میں چینے نے کی پالتا میں خاڑ نہ ادھار کا میں جھوٹے پورتای دالتا دالتا کنتے کنتے سکھے پورے ہوئے سا کسرگ سرگی شاپ ہوئے میری گوا غاتے غاتے آواز ہوئی میری را اوپر پرتے سندھل کی میں نا کوئی فلا یہ گانا نہیں ہونہ جائے بلا ایک دن میں نا کوئی پاچے ہونٹا صحیح باتا ملکو موپے فلسٹا چا میرا بھائی گھرے پیٹ ڈھوا ہماری مشکلوں کے تھا کے سلنچتے نہیں ہمارے سپنوں کے باتل کیوں پر رستے نہیں سمجھ داروں میں سے بھی کوئی سمجھتا نہیں پیچھے سے آلو دانے پیسو نہ نکرتا نہیں دیکھ کے اندیکھا کرنا کام انتا روز کا کیا بڑیا فائدہ اٹھایا کے دونوں آنکھوں کا چندہ کا بیسہ چورا کے کب تک تو بھاگے گا پرپاد ہوا پورا سنسار اب بمان جا خال چاہے تم کتنی بھی اکھاڑ لو چاہے کتنوں کو بھی تم ادھار دو پرنے والے بھرتے رنگے ساری زندگی ان کی زندگی کو بھی تھوڑا سا بار دو ہم سے بھی تو کبھی تھوڑا سا گھان لو میری باتوں پر بھی تم تھوڑا سا دھیان دو دونے سے نیکھی جاتی ہے یہ من کی گندگی پہلے اپنی عادتوں کو تم صدھار لو اپنی عادتے سوڑھار لو اپنی عادتے سوڑھار لو اپنی عادتے سوڑھار لو اپنی عادتے سوڑھار لو تاتی منتگا یہ سنگل بیٹ اس بریلیٹ ایکچلی فلو قائٹ گوڈ ارلی لکھتیٹ کیری مناتی نے کس کو ڈس کیا ہے گورمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کرنٹ جو سیٹ اپ ہے انڈیا کا اس وقت گورمنٹ کا یا اپوزیشن کا یا پولیٹیشن کا اس کو ڈس کر رہا ہے میں کچھ کومنٹس پڑھ رہا تھا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو بہت سے جو بی جے پی کے سپورٹر ہیں وہ اس کو تھمز اپ دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے زبردست راہل گانڈی کو ڈس کیا ہے یا اس کے بارے میں جو بھی بات کی ہے مجھے مجھے بلکہ یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ اس نے واقعی صرف راہل گانڈی کو ڈس کیا ہے یا بی جے پی کا سپورٹ کیا ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ ہی سپورٹس بی جے پی یہ اپنے اپنی چوائس ہوتی ہے اس کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے نا اس کو غلط وے میں لینا چاہیے اگر یہ سپورٹ کرتا ہے بی جے پی کو تو اس کے اپنی کوئی ایک انٹرسٹینڈنگ ہوگی مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کومنٹس مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس کو ایک ڈائریکشن میں لے آ رہے ہیں غور سے اگر آپ اس کے لیرکس سنو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم میں جو کرپشن ہے جو گندی ذہنیت والے لوگ ہیں یا جو کنسپیرنسی پھلانے والے ہیں یا جو بیمانی کرنے والے ہیں ان کے خلاف اس نے ڈس کیا ہے اس میں تمام لوگ شامل ہیں بیروکریٹس پولیٹیشنز اور جو کرنٹ گورومنٹ ہے اس میں ایک لیرکس کا ایک لائن اس نے یہ بولا کہ جو حکومت کرنے والے ہیں وہ سو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنٹ سیٹ اپ کے اوپر بھی غصہ نکال رہا ہے تو لیرکس کو دوبارہ سننے میں پتہ لگے گا exactly what he's trying to say because تھوڑی سی سپیڈ اس کی فیسٹ تھی flow was brilliant beat was brilliant ایک چیز مجھے confused کر رہی ہے شاید اس کی فیور میں جا رہی ہے یا مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ کری مناتی ایک اچھا روستر ہے یا اچھا گیمر ہے کیونکہ اس کا گیمنگ چینل بھی ہے بہت سکسفل چل رہا ہے یا اچھا ریپر ہے بہت زبردست کام کر رہا ہے چھوٹی سی عمر میں اور ام سپرائز کہ ابھی تک یہ انیس سال کا ہے میں سمجھا رہے کہ اوبر ٢٢٢٢٢٥ کا ہوگا لیکن انیس سال کا ہے اور اتنی اچھیومنٹ اور زبردست ٹیلنڈ کے ساتھ heads of them اس سونگ میں ایک چیز کے اوپر میرا دھیان پڑا وہ یہ کہ آفٹر ٹو منٹس آپ اس کو سکپ کریں تو جو بیک گراؤنڈ جو انڈرگراؤنڈ ریپر کا جب لیریکس یوز کرتا ہے تو پیچھے الومناٹی کے بہت سارے سائنز ہیں جس میں پیرامیڈ ہے، پینٹاگرام ہے، آل آئی سینگ ہے جو ایک سنگل آئی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مجھے سب کے نام تو نہیں پتا تھیں گے کہ گیارہ یا بارہ سیمبلز ہیں تو زیادہ در سیمبل اس وال کے اوپر جو گریفٹی ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ اس کو شو کرنے کا مقصد کیا تھا is he promoting الومناٹی اور is he against الومناٹی ہو سکتا ہے کہ یہ deliberate ہو یا ہو سکتا ہے کہ just ایک colorful wall بنانے کے لیے یا background بنانے کے لیے ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ کچھ بھی interpret کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن میں نے notice کیا آپ لوگوں کے سامنے میں نے یہ رکھ دی آپ لوگ مجھے بتائیں comments box میں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں اور اپنا ضرور مجھے feedback ڈیجئے گا کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی it looks like he's promoting الومناٹی or something because i'm against الومناٹی to be honest overall it's a good diss track on the current setup of indian government corruption اور جو جو گندی مچھلیاں ہیں اس وقت system میں جو خراب کرنا چاہتے ہیں معاملات کو ان کے بر diss track ہے جو یہ میں سمجھ پایا ہوں اس song کے ذریعے اگر آپ میری اس بات سے سہمت ہیں تو please مجھے feedback میں ضرور بتائیے گا comments کے ذریعے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو please اس کو like کیجئے share کیجئے friends and families کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلی وڈیز اگلی مجھے اجازت دیجئے stay safe خوش رہے ہیں السلام علیکم and goodbye موسیقی 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 موسیقی